خیر المجالس میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ کچھ حاسدوں نے سلطان قطب الدین کے سامنے عادت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بدگوئی اور آپ کی طرف سے اس کو ایسا بہکایا کہ وہ سلطان قطب الدین کو بہت برا بلا کہتے ہیں ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ سلطان کی عیبت کریں اور پھر عمراء سلطنت ان کی خیدبت میں جاتے ہیں ان تمام باتوں کو سنتے ہیں اور یہ لوگ جو بھی نظر و نیاز لے کر جاتے ہیں وہ بھی دراصل سلطان ہی کا عقی ہے انہوں نے اس طرح باتیں کر کے سلطان کو اشتعال دلایا اور اس نااقبت اندیش نے اپنے غرور سلطنت اور کمال تقبر سے حکم دیا کہ آج سے ہمارے لشکر میں سے کوئی بھی آگ کی خیدبت میں نہ جائے گا اور کوئی ان کو نظر و نیاز نہ دے گا پھر میں دیکھوں گا ان کے دسترخوان پر بامائے گونہ گونہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے لنگر جا رہی ہوتا ہے جب یہ خبر آپ رحمت اللہ علیہ کے گوش گزار ہوئی تو آپ نے دسترخوان اور لنگر کو دگنی وصف دے دی اور ایک تعوید لے کر خواجہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کو انعید فرمایا اس کو ایک تاک میں رکھ دو اور جس چیز کی ضرورت تو اس تاک میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالنا اور نکال لینا جب سلطان نے یہ واقعہ سنا تو نہایت شرمندہ ہو اور متعجب ہوا چشتیا بہشتیا میں منقول ہے کہ ایک دن سلطان قطب الدین خلجی کا خان کا ہے نظامیہ کے آگے سے گزر ہوا خلائق کی حجوم اور الداعام کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے لوگوں نے بتا ہے یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خان کا ہے سلطان قطب الدین خلجی یہ بات سنکا رجیدہ ہوا اور کہا کہ ان سے کہو کہ میرے شہر سے چلے جائیں یا پھر کوئی کرامہ دیکھائیں پھر اسی وقت سلطان قطب الدین خلجی کے پیٹ میں درد ہوا اور لمحہ با لمحہ بڑھتا چلا گیا یہاں تاکہ محال میں پہنچ کر طبیب نے اس کا علاج شروع کر دیا مگر ان کی علاج کا کچھ نتیجہ نہ نکلا تقلیح بزید بڑھ گئی اور کوئی دعا موسر نہ ہوئی تو سمجھا کہ آپ کی شان آپ رامت اللہ کی شان میں گستاہی کا نتیجہ جو میں اس حال میں ہوں سلطان قطب الدین نے فوراں ہی ایک شخص کو آپ کی حدمت میں بھیجا اور دعا کروائیں لیکن آپ رامت اللہ نے فرمایا بندی کو کار خانہ خدرت میں کار خانہ خدرت میں کوئی دخل ہے وہ شخص واپسی لوٹ گیا اور سلطان قطب الدین خلجی کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جواب بتائے اتنے دیر میں بادشاہ کی درد کی وجہ سے اور بھی حالت تباہ ہوگی اور علاقت کے نزدیک پہنچ گیا جب بادشاہ کی ماں نے یہ حال دیکھا تو اسی وقت آپ رامت اللہ علیہ کی خان کا میں گریہ وزاری کرتی ہوں حاضر ہوئی کہتے ہیں موسیقی اور اپنے فرداد کے لئے دعا کی التجاہ کی آپ رامت اللہ علیہ نے فرمایا اگر بادشاہ اپنے خاص موسیقی دہلی کی سلطنت اس فقیر کے نام کر دے تو وہ کارو کارا لے کر حاضر ہو سلطان قطب الدین خلجی کی والدہ اسی وقت گئی اور سلطان کا کاغذ تیار کر کے ماں کارورا لے کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کی خدمت میں آجر ہوئی آپ رامت اللہ علیہ نے اس وہ کاغذ اس کارو کارورا میں ڈال دیا اور فرمایا درویش کے نزدیک دہلی کی سلطنت اس پشاگ کی مانت ہے پھر حضرت خواجہ خواجہ نظام الدین اولیہ نے سلطان قطب الدین خلجی کیلئے دعا فرمائی اور وہ تندرست ہو گیا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اپنے اس دائیس ٹوپر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی